بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسیم خیرا وقالوہا ذائف کم مبین لولا جاؤو علیہ باربعت شہداء فا اذ لم یأتو بالشہدائی فالائکہ عند اللہ ہم الكاذبون جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھل لم کھلا بہتان ہے یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لئے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا چھٹا سال تھا اس سے پہلے جنگ خندق پیش آ چکی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہواوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا مشرکین کی جماعتیں جو مدینے پر چڑھائی کے لئے آئی تھی اللہ تبارک و تعالی کے بھیجی ہوئی ان فوجوں سے تنگ آ کر واپس چلی گئیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ ہماری طرف اپنے قدم نہیں اٹھائیں گے جو بھی جنگ ہوگی پیش قدمی ہماری جانب سے ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مدینے کو یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دیا تھا ان واقعات کے بعد اسلامی تاریخ میں پیش آنے والا سب سے اہم واقع غزوہ بن المستلق ہے جس کو غزوة المرئیسی بھی کہا جاتا ہے یہ غزوہ یہ لڑائی ہجرت کے چھٹے سال شعبان کے مہینے میں پیش آئی اس لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ بنو مستلق کے سردار حارس بن درار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوجیں جمع کرنا شروع کر دیا اس کا یہ ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا حضرت برید رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر لے کر آئے کہ حقیقت میں حارس بن درار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صحابہ کو تیار کیا آپ خود پیش قدمی کیے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرئیسی کے نام کی جو جگہ ہے اس جگہ پر پہنچے جو ان لوگوں کا گاؤں اور ان کی بستی تھی وہاں کے پانی کے چشمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا اور یہ شخص حارس بن درار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لئے جاسوس بھیج چکا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے جاسوسوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جس سے ان میں خوف و حراس مچ گیا وہ لڑائی کیے بغیر ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا یہ واقعہ تاریخ کا ایک مختصر سا واقعہ ہے لیکن اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر ان لوگوں میں بسے ہوئے ایک دشمن کو واضح کر دیا آج تک کی جنگوں میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے کسی بھی میدان جنگ میں نہیں آئے ہیں یہاں تک کہ غزوہ احد میں منافقین پہنچ تو چکے تھے لیکن درمیانی راستے سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن منافقین نے جب دیکھا کہ یہودیوں کا حال برا ہو چکا ہے مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو چکی ہے تو ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسلام اور اہل اسلام کا ظاہری طور پر ساتھ دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں نکلیں گے اگر لڑائی کے لیے یہ نکلیں بھی تو ایسی صورت میں ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تمہاری صفوں کے اندر درادیں دالنے کی کوشش کریں گے میرے محترم بھائیو اس غزوے میں بھی غزوے بن المستلق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا تھا منافقین نکلے یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہونے لگے تو منافقین نے موقع تلاش کیا کہ کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرائسی کے چشمے پر قابو پا چکے تھے اس چشمے پر ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر لڑائی ہو گئی مہاجر نے مہاجریوں کو آواز دی انساری نے انساریوں کو آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا جاہلیت کے دعوے کر رہے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں دعوہا فإنہا منتنا جاہلیت کی ان رسموں کو چھوڑ دو کیونکہ ان سے بدبو آتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کے درمیان صلح صفائی کر دی لیکن اس بات کی خبر جب منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کو پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ کیا انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اللہ کی قسم ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی عرب نے کہا تھا کہ اپنے کتے کو کھلاو موٹا کرو یہ تمہارے ہی خلاف گرائے گا اللہ کی قسم ہم نے ان کو پناہ دیا تم لوگوں نے ان کو اپنا مال تقسیم کیا اگر ان کو در بدر بھٹکنے دیتے تو یہ اپنی حقیقت کو جانتے پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہ کی قسم جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزیز لوگ زلیلوں کو مدینہ سے زلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے یہ کلمات کفریہ کلمات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان میں کہے گئے تھے میرے محترم بھائیو ان کلمات کو جنہوں نے سنا ان میں سے ایک کمسین صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بات پہنچائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صحابہ میں فوراں اعلان کر دیا کہ ابھی تمام کے تمام کو یہاں سے نکلنا ہے کوچ کرنے کا آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا اور حکم بھی دے دیا کہ سب کے سب یہاں سے کوچ کریں حالانکہ وہ ایسا وقت تھا جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے کوچ نہیں فرماتے تھے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے حالانکہ یہ وقت ایسا ہے جس میں آپ نکلنے کا حکم نہیں دیتے بات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عسید کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن عبی نے کیا کہا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ظلیل ہیں اور یہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ظلیلوں کو مدینہ سے نکال دے گا وسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قسم آپ عزت والے ہیں وہ ظلیل اور رسوہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال اس کے ساتھ نرمی کیجئے کیونکہ بات ایسی ہے کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ کے لوگ اپنے سرداروں کو کھو چکے تھے ان کے اندر کوئی بڑا موجود نہیں تھا مدینہ کے تمام لوگ مل کر اسے اپنا بڑا بنانا چاہتے تھے جب آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت مخشا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کے منصب کو آپ نے چھینا ہے اسی لئے وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس بات کو لے کر مسلمانوں کی محفلوں میں اہل اسلام کی محفل میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اس بات کو منتقل کرنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات صحابہ کو چلایا دوسرا پورا دن آپ چلنے کا حکم فرماتے رہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیسرے دن کی صبح جب چل کر تھک چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چال کو روک دیا جیسے ہی صحابہ نے زمین پائی آرام کی نیند سو گئے جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کو یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کہے ہوئے کفریہ باتوں کا علم ہو چکا ہے تو فوراں دربار رسالت میں پہنچا قسم کھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے میرے محترم بھائیو کچھ انساری صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ تک بات پہنچائی ہے ایک کم عمر لڑکا ہے ہو سکتا ہے سننے میں اس نے کسی قسم کی غلطی کی ہوگی میرے محترم بھائیو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا اعتبار فرمایا مجھے اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ اس تکلیف کا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں تک کے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کر بھیجا کہا کہ زید خوش ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے تمہاری صداقت کا پروانہ نازل فرمایا ہے قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے سنو ساری عزتیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے رسول کے لئے ہیں مؤمنین کے لئے ہیں لیکن منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے اسی منافق کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جلیل القدر صحابی کو نکالا تھا بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے مردے سے زندے کو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اسی منافق کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جلیل القدر صحابی کو پیدا کیا ایسا صحابی جس کے دل میں جس کے سینے میں ایمان کی وہ غیرت ہے جو آج ہم میں سے کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو میرے محترم بھائیو پوری امت کے احوال کو بدل سکتے ہیں مدینہ کی چوکٹ پر پہنچتے ہیں اپنے باپ کا گریبان پکڑتے ہیں تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم تو زلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں سن لے جب تک محمد کی اجازت نہیں ہوگی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اپنے باپ کا گریبان چھوڑ دو انہیں اندر جانے کی اجازت دے دو میرے محترم بھائیو کیسی اسلامی غیرت تھی کیسی اسلامی حمیت تھی اللہ کے رسول اور اسلام سے یہ لوگ اپنی تمام چیزوں سے زیادہ چاہتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ جو اس منافق کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا ارادہ ہو آپ حکم فرما دیجئے میں اپنے باپ کی گردن آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں میرے محترم بھائیو ایسے صحابہ کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا تھا جو اپنی جانوں اپنی مالوں اپنی اولاد اپنی ماں باپ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو چاہتے تھے اسی جنگ میں پیش آنے والے واقعات میں سے تاریخ کا ایک اہم واقعہ وہ واقعہ ہے جس کو حادثہ افق کہا جاتا ہے جس حادثے میں ہم تمام کی ماں ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگایا گیا تھا واقعہ دراصل اس طریقے سے ہے بخاری شریف میں جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ قد حادثے کو بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو قرآن اندازی کر کے اپنے بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتے اس جنگ میں جب قرآن اندازی کی گئی تو اس وقت قرے میں میرا نام نکلا جب میدان جنگ سے واپس ہونے لگے مدینہ کے قریب پہنچ چکے تو میں قضاء حاجت کے لئے گئی اور جا کر جب واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو چکا ہے ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار کی تلاش میں اسی جگہ پر نکلتی ہیں جہاں پر قضاء حاجت کے لئے گئی تھی واپس ہونے میں دیری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کو چلنے کا حکم دے دیا تھا اس وقت عورتوں کو حودج میں رکھ کر اونٹ پر سوار کیا جاتا تھا حودج ایک صندوق کو کہتے ہیں جس میں عورتوں کو رکھا جاتا تھا اور اونٹ پر سوار کیا جاتا تھا حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سنی تھی اور بہت ہی زیادہ دبلی پتلی تھی بہت ہی زیادہ وزن والی نہیں تھی اسی لئے چار آدمیوں نے جب حودج کو اٹھا کر رکھا تو وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ اس میں ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر موجود ہیں قافلہ نکل پڑا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ سارا قافلہ نکل چکا ہے وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر میں اپنی اصل جگہ پر واپس پہنچی اس خیال سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حودج میں دیکھیں گے مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور واپس آئیں گے فرماتی ہیں کہ ایک درختے کے پاس بیٹھ گئی تو میری آنکھ لگ گئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حالات سے بے خبر سو رہی ہیں پیچھے سے حضرت صفوان بن معتل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں جو اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فوراں پہچان گئے کیونکہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ چکے تھے لیکن اس جنگ میں پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں فرماتی ہیں کہ انہوں نے دیکھنے کے فوراں بعد ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اپنی اونٹنی کو لاکر انہوں نے میرے سامنے بٹھا دیا ان کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلا صرف ان کے اس کلمے سے میں جاگ گئی اور جب اونٹنی کو اپنے سامنے بٹھے ہوئے دیکھا تو اونٹنی پر سوار ہو گئی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے چلتے رہے جب منافقین نے دیکھا کہ ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صفوان بن معطل کی اونٹنی پر آ رہے ہیں تو میرے محترم بھائیو منافقین اور بالخصوص منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے وہ کلمات کہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا بہتان کہا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا اور یہ چیز مسلمانوں کے درمیان پھیلائی گئی غلط اشاعتیں ہونے لگیں ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ان تمام حالات کی کوئی خبر نہیں ہے فرماتی ہیں کہ جب میں سفر سے واپس ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو بیمار ہو گئی لیکن میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جس طریقے سے میری تعمارداری کرتے تھے آج وہ چیز میں محسوس نہیں کر رہی ہوں جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں بس اتنا پوچھتے ہیں کہ آئیشہ کیا حال ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی فرماتی ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی لیکن مجھے حالات کی کوئی اطلاع نہیں تھی ایک دن قضاء حاجت کے لیے ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہنچتی ہیں فرماتی ہیں کہ ہم قضاء حاجت کے لیے مدینے سے باہر جایا کرتے تھے اور رات میں ہی جایا کرتے تھے جب وہاں سے ہم واپس ہوئے تو ام مستح کا کپڑا کسی چیز سے اٹک گیا ان کی زبان سے نکلا تائسہ مستح مستح کا برا ہو میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو وہ صحابی کو برا کہہ رہی ہو جو غزوہِ بدر میں شریک ہوا تھا ام مستح نے یعنی انہی کی ماں نے کہا کہ اے آئیشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مستح نے کیا کہا ہے جو لوگ تم پر الزام لگائے ہیں انہی الزام لگانے والوں میں سے میرا بھی بیٹا ہے ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتی ہیں انہیں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ ان کے خلاف باہر سازشیں ہو رہی ہیں میرے محترم بھائیوں گھر پہنچتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق بس ام المؤمنین کا حال پوچھتے ہیں ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی ہیں کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے ماں کے پہنچتی ہیں ماں سے حقیقت کے بارے میں پوچھتی ہیں ماں کہتی ہے کہ بیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تم خوبصورت ہو اور تمہاری بہت سی سوکنیں ہیں جہاں پر ایسا ہوگا اس قسم کی باتیں عام ہوگی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہو کہ ان کے عزت پر حملہ کیا گیا ہے ان کے عزت کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے کیسا موقع ہوگا فرماتی ہیں کہ روتے روتے میں تھک گئی یہاں تک کہ میری آنکھوں کا پانی سوک گیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے میرے بارے میں مشورہ کیا جن سے مشورہ کیا ان میں سے علی بن ابی طالب بھی تھے ان سے پوچھا کہ اے علی اس معاملے میں کیا مشورہ دیتے ہو علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور بھی بہت سے عورتیں ہیں آپ جسے چاہے اپنا سکتے ہیں یعنی انہوں نے گویا کھلے الفاظ میں نہیں بلکہ پوشدہ طور پر یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیجئے اور آپ کسی عورت سے شادی کر لیجئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی گھر والی ہیں ان کے بارے میں ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب زلجلال جو نماز کی حالت میں آپ کے جوتے میں گندگی کو نہیں دیکھ سکتا کیا آپ کے گھر میں کسی گندی عورت کو دیکھ سکتا ہے میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو اگر تم حقیقت میں پاک ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری پاکی ضرور ظاہر فرمائے گا اے عائشہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کسی گناہ کا تم نے ارتکاب کیا ہے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لو اور اس بات کو یاد رکھو کہ بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر کے رب کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کلمات کو سن کر کانت جاتی ہیں اپنے باپ سے کہتی ہے ابباجان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی میں اللہ کے رسول سے کیا کہہ سکتا ہوں میں تو حقیقت کو جانتا نہیں ہوں میں اللہ کے نبی سے کیا کہوں بعض روایات میں ہے صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹی کونسا آسمان مجھے اپنے سائے میں رکھے گا کونسی زمین مجھے اپنی پشت پر رہنے دے گی جب میں اللہ کے نبی کے سامنے وہ بات کہوں جس بات کی حقیقت کو میں جانتا ہی نہیں ہوں اپنے ماں سے کہتی ہیں کہ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو ماں کہتی ہیں کہ بیٹی میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں ان تمام حالات سے پریشان ہو کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد جواب دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سنو یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں سچ کہوں گی تو میرا کوئی اعتبار نہیں کرے گا اگر میں جھوٹ کہوں گی تو سب کے سب میری بات کو مان لیں گے میری اور تمہاری مثال بلکل ایسی ہی ہے جیسے کہ یوسف کے اببا نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اب تو مجھے سبر ہی کرنا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مدد ہی آئے گی ابھی باتیں ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قیفیت تاری ہو جاتی ہے جس قیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دس آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے فارغ ہونے کے بعد مسکراتے ہیں کہتے ہیں کہ آئیشہ خوش ہو جاؤ آسمان والے نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے پھر اس کے بعد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ آئیشہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ آدھا کرو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں ان کا شکریہ آدھا نہیں کروں گی میں شکر اس کا آدھا کروں گی جس نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی ہے دس آیتیں رب العالمین نے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عابرو پر حملہ کیا ہے وہ در حقیقت بہت بڑے جرم کے مرتقب ہیں وہ اس جرم کا جو اصل محرک ہے اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب کی دھمکی دیتا ہے فتنے کے وقت میرے محترم بھائیوں اچھے اچھے ایمان والے دھوکہ کھا جاتے ہیں کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے ان میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت حمنا بن تجحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ام المؤمنین حضرت زینب بن تجحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اسی طریقے سے حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ فیصلے کے مطابق ان لوگوں پر حد قائم کر دی انہیں اسی کوڑے مارے گئے واقعہ ختم ہو گیا اور قابل غور بات یہ ہے کہ میرے محترم بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نان و نفقہ دیا کرتے تھے ان کا خرچ دیا کرتے تھے اس واقعے کے بعد جب انہوں نے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمد لگانے والوں کا ساتھ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نان و نفقہ بند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے نان و نفقہ شروع کر دیا یہ قصہ یہ واقعہ میرے محترم بھائیوں تاریخ کے عجیب واقعات میں سے ایک واقعہ ہے اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے مومنوں کے لیے بہت بڑا درس اور بہت بڑی عبرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف طریقے سے آزمایا ہے جو آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئیں جن آزمائشوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ کام لیا ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے آپ کو عصوہ تلاشتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اس واقعے کو ایک واقعے کی طرح نہ سوچے بلکہ اس واقعے کے اندر دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کتنی عبرت کی باتیں رکھی ہیں میرے محترم بھائیو خاندان نبوت پہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں رہے مکمل ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ام المؤمنین کی برائت نازل فرمائی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے غیب جاننے والے ہوتے تو ابتداء میں ہی بتا دیتے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام تحمتوں سے پاک ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا انتظار کرتے رہے آیتیں جب نازل ہوئیں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لئے آسمان سے تلاوت کیا جانے والا قرآن نازل فرمائے گا کیونکہ میری شان میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے میں تو بس یہ سوچتی تھی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے میری براعت براعت ظاہر فرما دیا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ایک خاص حکمت کے تحت قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں اسی لئے تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے کتاب قرآن مجید کا منکر اور کافروں کی لسٹ میں ہے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ہمیں ان حقائق کو جاننا چاہیے اور یہ چیز جاننا چاہیے کہ اسلام کا نام لینے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور اے اللہ ہم اپنی برائت کا اظہار کرتے ہیں تیرے ان تمام ظالم بندوں سے جو تیرے نبی کی بیویوں پر اور تیرے نبی کے صحابہ پر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے مہربانی سے تیرے توفیق سے اور تیرے فضل سے تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا آپ کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صحابہ کی امہات المؤمنین کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے اے اللہ ہم تمام کو ایمان پر زندہ رکھ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اقول قول هذا واستغفر اللہ لي ولكم ورسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم موسیقی موسیقی